بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیب ناظرین آج میں بات کروں گا سوان گارڈن ہاؤزنگ سوسائٹی کی جس کے مطلق آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ہلکے بتاتے ہیں کہ ایل او پی بھی کینسل ہو چکے ایل او سی بھی کینسل ہو چکے لیکن وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ اوورسس پاکستانی اس میں جو پاکستانی ہے وہ وہاں پہ رہائش پیزیر ہے لیکن آج جس ٹاپک کے اوپر میں بات کروں گا وہ ٹاپک یہ ہے کہ سوان گارڈن کی جو نہیں انتظامی آئی ہے اس نے بھی اپنی جیبیں بھرنے کے لیے مال بنانے کے لیے رہائشی پلاتو کو کمرشل پلاتو میں منتقل کرنا شروع کرتی ہے اور غیر قانونی طریقے سے یہ میں بڑا واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ بغیر کسی منظوری کے بغیر کسی نو سی کے غیر قانونی طریقے سے رہائشی پلاتو کو کمرشل میں منتقل کر کے وہاں پہ رات و رات پلازے تعمیر کیے جا رہے ہیں آج جو میں پہلا بات کروں گا وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ جو ان کے میڈیا کارڈینیٹر ہیں ان سے بھی ہم نے رابطی کی کوشش کی لیکن انہوں میں امریکال اٹینڈ نہ کی اس وجہ سے ان کا موقف معلوم نہ ہو سکا لیکن سوان گارڈن کے حوالے سے تھوڑی سی میں یہ روشنی ڈالوں گا کہ جو سابقا صدر تھے انسر گندل ان کو کیونکہ ان کے ان کا نام بھی قبضہ مافیا کی فیرس میں آیا تھا وہ نظر بند بھی ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود اب انسر گندل غیر گنون طریقے سے سوسائیٹی کے آفس میں جاتے ہیں وہاں پہ صدر کی سیٹ پہ وہ رجمان ہوتے ہیں اور اپنے آرڈر پاس کرتے ہیں آگے چل کے ابھی مزید کس وار یہ میں چیزیں چلاوں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ جو سوان گارڈن ہاؤزنگ سوائیٹی کی جو اب نئی انتظامیہ ہے اس نے عوام کو لوٹنے کے لیے کون کون سے پلان بنا رکھے ہیں اگر تو سوان گارڈن ہاؤزنگ سوائیٹی کی انتظامیہ اپنا موقف دے گی تو میں اس بھی منوان چلاوں گا لیکن آج میں بات کروں گا سوان گارڈن کے ایچ بلاک میں ایک پلات ہے پلات نمبر چار اب وہ پلات جو تھا وہ کچھ لوگ تو پہلے تو جو سوسائیٹی کے جو میڈیا کارڈینیٹر ہیں ملک فرحان اس حوالے سے میں سکرین شارٹ بھی محصول ہوئے انہوں نے کہا جی یہ جو پلات ہے صدیق الفاروق صاحب کا ہے اور ان کی اجازت سے اس کو کمرشل کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے لیکن جو گروپ بننا تھا اس گروپ کے اندر بھی صدیق الفاروق صاحب نے جب کہا تو اس کے اوپر ملک فرحان جو یہ میڈیا کارڈینیٹر ہے سوان گارڈن کے انہوں نے مافی مانگ رہی لیکن اب وہ جو ایچ بلاک میں پلات نمبر چار ہے وہ کس کا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کی اجازت سے سوان گارڈن کی انتظامیاں اس کمرشل ایکٹیوٹی وہاں پہ کر رہی ہے کیونکہ وہ ریزیڈنشل پلات ہے لیکن آپ کو یہ بھی بتا دے کہ جو ابھی سوان گارڈن ہاؤزنگ سوسائٹی کی جو پریزیڈنٹ ہیں وہ انصر گوندل کے بھائی ہیں رضا گوندل اور اس کے ساتھ جو سیکٹری ہیں وہ ایسا خان ہیں اب جو ہاؤزنگ سوسائٹیز کا لا وہ یہ کہتا ہے جتنے بھی کاؤپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں کہ کوئی بھی پراپٹی ڈیلر سوسائٹی کا الیکشن نہیں لڑ سکتا لیکن ایسا خان کے مطلق وہ کون سا پراپٹی کا آفیس چلا رہے ہیں سوان گارڈن کے اندر اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا اور وہ بھی ہم تو یہی کہیں گے کہ غیر کنونی طریقے سے وہ بھی قبضہ کر کے بیٹھے ہیں سو الیکشن تو ہوئے ہیں لیکن اس الیکشن میں جو سوان گارڈن کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی بہت دلچسپ چیزیں سامنے ہیں وہ آپ کو آنے والے پروگرام میں بتائیں گے لیکن یہاں پہ جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی واضح ڈیریکشن دی ہوئی ہے کہ سوان گارڈن میں مزید یعنی کہ جتنی بھی ریزیڈنشل لے رہی ہیں وہاں پہ مزید کمرشل ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی لیکن اس کے باوجود جو بھی نئی انتظامی آئی ہے جس میں رزا گوندل پریزیڈنٹ ہے سیکرٹری عیسیٰ خان ہے انہوں نے تین جولائی کو یہ جیتے ہیں سات جولائی کو یہ چارج لیتے ہیں اور اس کے بعد عید کے فوراں بعد یہ جو پلات نمبر چار ہے اس وہ غیر قنونی طریقے سے کمرشل کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کمرشل ایکٹیویٹیز شروع کی جاتی ہے رات و رات یہ ویڈیوز میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ رات و رات اس جو رہائشی پلات ہے اس کو کمرشل بنایا گیا اور یہاں پہ بلند دوبالہ امارت تمیر کی جا رہی ہے لیکن اس حوالے سے اگر سوسائٹی کی انتظامیہ میں موقع دیکھی تو ہم اس کو بھی چلیں گے کل کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسر گوندل بھی پریزیڈنٹ کے امیدوار تھے لیکن ان کو کس بنیاد کی وجہ سے ان کو نہل کیا گیا پھر جو دوسرے سیکٹری تھے ان کے امیدوار تھے ان کو کیوں نہل کیا گیا جو عیسیٰ خان ہے جو روزا گوندل ہے یہ کیسے پریزیڈنٹ اور سیکٹری بنے لیکن جو کمرشل ایکٹیویٹی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں انشاءاللہ کل کے پروگرام میں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے میڈیا کارڈینیٹر ملک فران کے فون نمبر پہ کال بھی کی لیکن انہوں نے کال رسیب نہ کی اگر وہ اپنا موقف دیں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ